لا حول ولا قوة الا اللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللذی صاحب التاجی والمعراجی والبراقی والعلم دافع البلائی والبائی والقهت والمرد بالألم اسمه مکتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معتر متاہر منور في البیت والحرم سید السقلین نبی الحرمین نمام القبلتین محبوب رب المشرقین والمغربین مولا الکونین جد الحسنین ابل قاسم محمد شاہرم وعلا لبعده تیبین الطاهرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمت الباقیتو على عاداههم اجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال امامنا الحسین عليه الصلاة والسلام انی باعث الیکم سقتی معتمدی وابنو عمی وابنو عمی اخی مسلم بن عقی صلوات اللہ محمد اللہ علیہ وآلہ اللہ محمد ایک مرتب سورہ حمد اور تین مرتب سورہ اخلاص مرہوم مقفور سید وقار مہد رزوی ابن سید منتظر مہد رزوی کوئی سال ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ ادرات قرامی قد بدرگان ملت دوستان عزیز سفیر حسینی کے ماتم کی عنوان سے اسے روزہ آن لین مجالس کا سلسلہ ہے آج کی اس سلسلے میں ایک صحافی کے عیسی علی سواب کی مجلس کا دان ہے بڑا عجیب مرحلہ ہے ایک لفظ کے سہارے سے میں بات آگے بڑھا دوں کہ یہ بیجانہ ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ اپنے وقت کے امامت کے سفیر کو مسلم کہتے ہیں اور صحافت کے سفیر کو وقار رزوی کہتے ہیں اپنی صحافی زندگی میں جس جرعت جس شجاعت جس بیواقی سے اس نے صفح کرتاز پر اپنی فکر کو الفاظ کا جامع پہنا کر سماج کی دکھتی ہوئی رگوں کو چھیڑا ہے حکومت کی نفذ کو ٹٹولنے کی کوشش کی ہے لفظ کہوں تو بھیجانا ہوگا جس نے قیادتوں کو جھنجوڑ کے رکھ دیا ہے اس سچے پترکار کو اس سچے صحافی کو وقار رزوی کہتے میری بڑی عقیدت تھی مرہوم سے اور مرہوم اس سے ایک جملہ بارہاں کہا کرتے تھے کہ مولانا کب تک بولنے پر اکتفا کروگے کچھ لکھ بھی دیا کرو میں صرف یہی بات کہہ کہ ٹال دیتا تھا کہ لکھیں گے کبھی وقت ملا تو یہ محاذ لکھنے کا آپ سمھال لیجئے کلم آپ سمھال لیجئے فیلحال زبان ہم سمھال لے ہوئے ہیں تو ایک پترکار کے دل میں خالی یہ تمنا نہیں تھی کہ میں لکھوں دیکھیں بڑی مسئیبت یہ ہے کہ اچھا خطیب یہ سوچتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی خطیب نہ ہو اچھا آدمی جو بھی جس فیلڈ کا اچھا ماہر ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس فیلڈ میں کوئی دوسرا نہ آئے یہ وسط فکری اور دل کی گہرائی میں قوم کا بسنے والا ایک درد ہے کہ جو انسان لکھنے کے ساتھ چاہتا ہے کہ اس کے پہلو میں بھی پھر کوئی تحریر کرنے والا کھڑا ہو جائے یہ وسط فکری اور وسط نظر ہر جگہ نہیں ہوتی آپ یقین کیجئے میں بڑی آسانی سے جملہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی لوگ ڈون کے حالات میں اور جب کچھ بہتری آئی تھی تو اس وقت آسفی مسجد میں نماز جمعہ کا مسئلہ کچھ معتل سا ہو گیا تھا وہ حکومت کے دباؤ سے ہو یا حالات کی وجہ سے ہو یا بیماری کی وجہ سے ہو یا بیماری کے پھیلنے کی وجہ سے جہاں بھی ہو جبکہ دوسری مساجد میں کم و بیش جمعہ ہو رہا تھا تو اس وقت وقار رزوی صاحب کا ایک آرٹیکل آیا تھا جس میں انہوں نے اس کا اقامہ کیا جیسے وہ کرتے آئے ہیں ظاہرہ کہ قائد ملت کی جانب سے وہ تاخیر نہیں تھی جب قوم ظاہرہ جب نماز پڑھنے والے ہی نہیں آئیں تو امام کس کی کی جائے گی تو ظاہرہ کہیں نہ کہیں غلطی جو ہے وہ قوم کے نا آنے کی تھی یا کہیں کہیں قائد ملت کی کچھ مجبوری رہی ہوگی بہرحالات جو بھی رہے ہوں میں ان سب میں نہیں جانا چاہتا لیکن وقار رضوی صاحب نے اس وقت ان حالات میں بھی اپنے قلم کی گردش کو روکا نہیں اپنے لفظوں کی جنبش کو روکا نہیں سوئے ہوئے ذہنوں کو جنجوڑنے کا کام کلم کی نوک سے وقار رضوی کرتا رہا مجھے دیکھی اس سے بحث نہیں کہ ایک انسان کا دینی کریکٹر کیا تھا مجھے اس سے بحث ہے کہ ایک انسان کا علمی کریکٹر کیا تھا اس کے دل میں سماج کا درد کتنا تھا اس کے میزاج میں قوم کی ہمدردی کتنی تھی نرحی میں نماز جمعہ خائم کرنے کے لئے اس شخص نے انتھک محنت کی کوشش کی ابتدائی جمعہ میں میں نے بھی شرکت کی ایک جمعہ دو جمعہ میں نے بھی وہاں پڑھایا اور اسی جمعہ کے بعد وہ مجھے لورپور مجلس پڑھانے کے لئے بھی لے کے چاہیے تھا وہ میں نے نہیں لکھا اور وہ شخص جو کچھ چاہتا تھا وہ لکھ دیتا تھا بغیر کسی خوف جبکہ دیکھیں اس زمانے میں اس صحافی کی عزت اور پڑھ جاتی ہے جب صحافیت کا قلم سکھوں پر ناچنے لگ جائے جب صحافی کی زبان دولت سے دگمگانے لگ جائے جب صحافی کی زبان حکومت کے خطرے سے فسلنے لگ جائے اور اچھے خاصے ڈیبیٹ کا نام دنگل رکھ دیا جائے ایسے جنگل مزاج اور جنگلی مزاج لوگوں میں اگر کوئی عدبی صحافت کا علم مردار بن جائے پڑھے لکھے لوگوں کو بٹھا کہ آپ ایک سیاسی تبصیرہ کرا رہے مگر نام اس کا دنگل رکھا ہے حالانکہ نتیجے میں وہ دنگل ہی ہو جاتا تھا جب کرسیاں چلتی تھی قلم ٹوٹ جاتے تھے تو وہ پتہ چل جاتا تھا کہ صحافیت کا جو نام دنگل رکھا گیا وہ شاید غلط بھی نہیں تھا انہیں پتہ تھا کہ یہ منگل کو ہونے والا جلسہ دنگل میں تبدیل ہوگا اور یہ دنگل کے بعد یہ پورا جنگل بن جائے گا نتائج ایسے ہی اس وقت عقیدہ فروشی کا بازار گرم ہے اس وقت دین فروشی کا بازار گرم ہے اس وقت زبان فروشی کا عام لگا ہوا ہے اس وقت ہنر بیچے جا رہے میرے حضی یاد رکھے گا خدرت ہر آدمی کو ہر طرح کی صلاحیتیں نہیں دیتی میں اپنے موضوع سے متصل ہونا چاہتا ہوں ہر شخص کو ہر طرح کی صلاحیت نہیں دیتی اگر اللہ نے کسی کو ڈاکٹر بنایا ہے کسی کو عالم بنایا کسی کو صحافی بنایا ہے تو اس بندے میں کچھ دیکھا ہے تب ہی اس نعمت سے اسے نواز آج میرا جملہ بادے ہو جائے جو فن اسے عطا کیا گیا ہے جو علم اسے عطا کیا گیا ہے وہ فن وہ علم وہ ہنر خالی اس کے ہاتھ میں قصب فیض کا ذریعہ نہیں بلکہ اس کے ہاتھ میں اللہ نے نعمت دی ہے اور نعمتوں کا سوال روز محشر ضرور ہوگا صحافت اگر ایک نعمت ہے تو روز محشر پوچھا جائے گا کہ اس صحافت کو اپنی شخصیت کے بنانے کے لئے استعمال کیا ہے یا قوم کا وقار بن کے وقار مہدی کے شکل میں زندہ رہے ہو یہ پوچھا جائے گا کہ اگر آپ کو صحافت دی گئی تو آپ نے صحافت سے اپنی شخصیت کو پہچن وایا ہے یا نئی صحافت سے قوم کی خدمت کی اگر مجھے خطابت کی ہنر سے نوازہ ہے تو روز محشر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی یا نہیں تم نے مجبوروں کے خدمت کی یا نہیں کی آپ نے کوئی ادارہ بنایا ہے اور ادارہ کے ذمہ دار بنے تو آپ سے بھی سوال ہوگا دیکھیں سوالات کے دائرے سے نہ کوئی عالم بچے گا نہ کوئی ڈاکٹر بچے گا نہ کوئی خطیب بچے گا نہ کوئی تجارت ہوگئی ہے تو تعلیم بھی تجارت میں تبدیل ہوگئی ہے یہ ڈاکٹری کا مقدس پیشہ جس میں انسان ڈاکٹر کو مسیحہ سمجھتا تھا آج وہ بھی کالا بازاری کی نظر ہوگئی ہے اس لیے جہاں بھی کالا بازاری شروع ہو جائے اگر ڈاکٹری لیند میں کالا محمد کے صدقے میں اس راہ پہ چلے جس پر قوم نہیں خدا چاہتا ہے عوام نہیں امام چاہتے اگر خطابت کو تجارت بنا دی گئی ہے تو خطیب کی ذمہ داری ہے کہ اس خطابت کے ماحول میں تجارت بننے کے وجہے اپنی زندگی کو اس ذکر آل محمد کو سعادت سمجھے اور خطابت کو تجارت کے دائرے سے الگ رکھے سعادت کی منزل میں قدم ہو جائے اس لئے کہ یاد رکھئے گا دوسروں کے دیئے ہوئے لفافے چند لمحوں میں فنا ہو جائیں گے مگر وہاں سے آتا کیے ہوئے لمحات لوگوں کو حیات جاویدان ہی بخت اس لئے میرے عزیزوں یاد رکھئے گا آج ایک صحافی کا ہم ذکر کیوں کر رہے ہیں ہم سے اس کی کیا رشت داری تھی ہم سے اس کیا رابطہ تھا آپ سن رہے ہیں کیوں سن رہے ہیں ہمارا اس سے کوئی رب نہیں تھا ہم اگر جمعت فکری اجتماع پر جمعت ایک درد دل تھا جو ان کے پاس بھی تھا اور ہمارے پاس بھی ہے ایک سچائی تھی اس کے قلم میں جو آج ہماری زبان میں ہونی چاہیے ورنہ چاٹو کارتہ کی پتر کارتہ کی مثالیں تو آپ کے سامنے روز ملنے گی آج کا جو بازار میڈیا نے گرم کیا ہے کیا کوئی زندہ زمیر آدمی اس بازار میڈیا پر راضی ہے میڈیا کہا جاتا ہے کہ یہ جو صحافت ہے یہ کسی ملک کا چوتھا گھمبا ہے جو اس ملک کے استوار رکھتا ہے بنا کے رکھتا ہے اگر صحافت طاقت کے قدموں میں دم توڑ جائے تو پھر سماج میں غربتیں پنپتی ہیں برشتہ چار پنپتہ ہے فساد پنپتہ ہے اس لیے کہ فساد پر لگام لگانے ہی کے لئے تو ان کے ہاتھوں میں قلم دی گئی تھی ان کی زبان میں جرعت پیدا کی گئی تھی مگر جب زبان بک جائیں تو جرعتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے جب قلم میں سیاہی کے بجائے نوٹ ڈالنے لگ جائیں تو پھر الفاظ نہیں نکلتے ہیں شہرتوں کی تمنائی اگر سٹیج پر آکے گفتگوے کرنے لگ جائے تو یاد رکھئے کہ پھر کسی اہل علم کا وقار باقی نہیں رہتا وقار مہدی نے اگر صحافت کو وقار بخشا ہے تو یہ کرم پروردگار کا کہ وقار مہدی کے جانے کے بعد بھی قدرت نے اس کے وقار کو برقرار رکھا ہے اور یہ عطا ہے اس پروردگار کی کہ جو بھی انسان اللہ کے لئے کوئی کام کر کے جائے گا وہ دنیا سے چلا بھی جائے تب بھی اس کی یادیں باقی رہیں گی اسی لئے کہا ہے مولا اگر معلماء اس دنیا سے چلے جائے تو وہ چلے نہیں گئے ہیں وہ ختم نہیں ہو گئے ہیں ان کا دیا ہوا پیغام ہمارے دلوں میں زندہ ہے ان کی آنکھیں بند ہوئی ہیں ان کی آنکھوں کے اجالے ختم نہیں ہوئے ہیں ان کی پھیلائے ہوئی روشنیوں کے دامن تنگ نہیں ہوئے ہیں ان کے عطا کردہ کمالات دنیا سے فنہ نہیں ہوئے ہیں جب تک وہ کلام باقی رہے گا شخصیتیں پسے پردہ چلی بھی جائیں تو کمالات نکھر کے سامنے آتے ہیں ایک سلوات پڑھ دیں محمد رہا میرے عزیز سفیر حسینی کا مات امہم کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں جناب مسلم بن اقیل اتقداور شخصیت کربلا کے واقعے میں سب سے پہلا شہید جسے چنا گیا اور مانا گیا ہے اور جس کے لئے اعتراف ہے پوری کائنات کا کہ کربلا کا پہلا شہید مسلم بن اقیل ہے اور یہی وہ تمہید کتاب کربلا ہے یہی وہ مقدمہ دیوچہ کتاب کربلا ہے کہ جس کو اگر انسان سمجھ لے تو کربلا سمجھ میں کچھ کچھ آسانیہ ہونے لگیں گی میرے عزیز تو آپ آ چکے ہیں اب مجھے امید ہے کہ کسی کے آنے کے اب ظاہر ہے کہ وہ وقت نکل گیا ہے شروع سے لوگ آ جائے تو بات شروع ہو جائے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اتنے لوگ آ گئے کہ بات کو شروع کیا جا سکتا ہے بڑی مہربانی آپ کی آپ تشریف لائے یاد رکھئے گا اس کا عجرت و آل محمد ہی آپ کو دے سکتے خطیب تو لفظوں سے ادا کر سکتا ہے حق دے نہیں سکتا آپ کو دیکھیں ایک سوال ہے میرے ذہن میں اسی سوال سے گھتگو کرتا ہوں سوال میرا فیضی بھائی یہ ہے حقیم کربالہ نے کتاب حکمت کے تقاضوں میں مسلم بن عقیل کو ہی کوفہ روانہ کیوں کیا کاش میرا جملہ واضح ہو جائے مسلم بن عقیل کو ہی کیوں روانہ کیا بھئی جناب مسلم کی جگہ جناب عباس کو بھیجا جا سکتا تھا اور میں اور اپنی بات کو دلیل دے دوں تو جناب مسلم اور جناب عباس کی ولادت میں مقصد دونوں کا کربلا تھا میرا جملہ واضح ہو جائے دونوں کے اور یہ بڑا آسان سا میں جوڑ دیا ہے ربط اس کو بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے میرے بچے میرے دوست میرے عزید مولا کائنات نے جناب عقیل سے کیوں کہا کہ تم انتخاب کرو یہ دوسرا سوال نکل آیا مگر میں اس سوال سے مرتبط کرنے کے لئے سوال واضح اسی سوال پر ہوگی جناب مسلم کو ہی کوفر روانہ کیوں کیا اس لئے کہ پشل سال میں سفارت کے عدے سے سب پڑ چکا ہوں لیکن مجھے کچھ کچھ یاد ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تقرار نہ اور بات دوسرے مرحلے میں چلا جائے مولا کائنات نے جناب عقیل سے کیوں کہا تم تلاش کرو مولا آپ تین دن کی عمر میں چار کتابیں پڑھتے ہیں آپ زمین پر بیٹھ کر لوہ محفوظ کا متعلیہ کرتے ہیں آپ سے بڑا کون علی میں سارے صفات تو آپ کو باب تفضیل سے بیان کی گئے سب سے زیادہ شجا سب سے زیادہ بہدر سب سے زیادہ فہم رکھنے والا سب سے زیادہ عدالت کرنے والا سب سے زیادہ قضاوت کرنے والا سب سے زیادہ بہدر اور مولا میں کیا کہوں ایک لفظ میں سنا ہو جائے آپ کے علم کے کمال کی میں کیا تعریف کروں آپ کے ہاتھ میں جو ذلفقار ہے وہ بھی اتنی باب فصیرت ہے کہ جب چلتی ہے تو نسلیں کھنگال کے چلتی ہے تو جس کی تلوار اس کی رگوں کی گرمی اس کی ہتیلی کی نرمی پا کے مستقبل کا مطالعہ شروع کر دیں سروں پہ چلتے وقت سلبوں کو دیکھ لیں ایسے فقی ایسے عالم کو کیا ضرورت تھی عاشمر جملہ واضح ہو جائے عقیل سے کہنے کی اور اکلز آپ کے ذوک سماعت کے اعتبار سے کہہ دوں مولا خاندانوں کی پرق عقیل سے زیادہ تو آپ کو ہے اس لیے کہ اتنی جنگے خاندانوں نے آپ کے ساتھ کی ہیں آپ کو تو پتہ ہے کس خاندان کے قدموں میں کتنا قرار ہے کتنا فرار ہے آپ سے بہتر خاندانوں کی پرق کس ہے نسل آپ جانتے ہیں خانوازی آپ جانتے ہیں خاندان آپ جانتے ہیں علم کی بات کروں تو لوہ محفوظ کا مطالعہ آپ کرتے ہیں آپ کی تلوار سر پہ چلتی ہے سلبوں کو دیکھتی ہے آپ میدان میں قدم رکھتے ہیں قدموں کی آٹھ سے نسلوں کا پتہ لگ لاتے مولا پھر اتنے علم کے بعد بھی آپ نے عقیل سے کیوں کہا دیکھئے دو تین جواب دیئے علمہ نے اس بات کے میں ایک جواب علمہ نے دی ہے وہ علمہ جو میرا جواب ہے وہ علمہ پہلے میں علمہ کا جواب دے دوں علمہ کا سپیشلائزیشن وہ نسلوں کے سپیشلس تھے مولا امام وقت ہیں مگر کس مسئلے میں کس سے پوچھنا چاہیے یہ ہمیں بتا رہے تھے ہماری مجبوری ہے کہ ہم شاعری کی دنیا میں علمہ سے پوچھتے ہیں اور فق کی دنیا میں شاعروں سے مسئلہ پوچھتے بات ہوتی ہے سے پوچھنا چاہیے ہم تعویزوں سے پوچھتے تو جو ڈاکٹر کا مسئلہ ہے وہ ڈاکٹر بتائے گا جو عالم کا مسئلہ ہے وہ عالم بتائے گا یہ ہے سپیشلائزیشن کا قانون اور ایسے ویسے عالم انصاب عرب نہیں تھے سنیئے کتنے بڑے عالم انصاب عرب تھے جناب عقیل تاریخ کہتی ہے کہ جناب عقیل نقش کفے پا دیکھ کے بتاتے تھے کہ کس قبیلے کا بندہ گزرا ہے اور روایت کہتی ہے کہ جب جناب عقیل ضعیفی کے مندلوں میں قدم زن ہو گئے اور ظاہری طور سے ان کی نظریں بسارا چلی گئی آنکھیں ان کی چلی گئی نظر نہیں آتا تھا ضعیفی کی وجہ سے تو کسی نے آکے اور مسند بچھائی جاتی تھی مسجد نبوی میں اور لوگ آکے ان سے نسلوں کے بارے میں سوال کرتے تھے ایک بگڑیل آدمی آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ عقیل اپنی جوانی میں قدموں کے نشان کو دیکھ کے نسلوں کا تاریخ کہتی ہے جنب عقیل مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا جس کی نسل کا پتہ چاہتا ہے اسے عقیل کے سامنے بٹھا کے سلام کرا دے وہ صرف عقیل کے سامنے بیٹھے عقیل کو سلام کرے عقیل لفظوں کے اتار چڑھاؤ سے نسلوں کا پتہ بتا ایک نسلوں کے اتار چڑھاؤ لفظوں کے اتار چڑھاؤ سے نسلوں کا پتہ بتا دے گا یہ تھا وہ اسپیشلائزیشن جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ امام نے جنب عقیل کی طرف رجوع کیا کہ آپ بتائیں تاکہ سماج میں یہ قانون بن جائے اور میرے عزیز ماف کیجئے یہ قانون بنائے آپ کو گھر سجوانا ہے روغن کروانا ہے میک اپ کروانا ہے دلہن کا ٹھیک ہے مہندی لگوانی کسے بلائیں گے ہر میدان میں آپ کے گھر میں اسپیشلائزیشن اسپیشلیسٹ آئے گا ہر آنکھ میں درد ہے ہر ڈاکٹر کو نہیں دکھائیں گے آئی اسپیشلیسٹ کو دکھائیں گے ہا نا الگ شعبے بنے ہیں ہر مسئلے میں ہم اسپیشلائزیشن کے قائل ہیں سب سے بڑی مظلوم شیئے کا نام ہے دین اس کا مسئلہ ہم جس سے چاہتے ہیں پوچھ لیتے ہیں جسے چاہتے ہیں محراب میں کھڑا کر دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں ممبر پہ اس کے لئے ہمارے پاس کوئی سپیشلائزیشن نہیں اس کے لئے ہمیں کسی سائٹیفکٹ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں بس بولنے والا اچھا ہو ممبر پہ بٹھا دو قیرت اچھی ہو محراب میں کھڑا کر دو نہ محراب میں کردار دیکھا جاتا ہے نہ ممبر پہ علم کا پیمانہ نہ پا اور جس دن ہم اسپیشلائزیشن کے قائل دین کے مرحلے میں ہو گئے اس دن سے گمراہیوں کا خاتمہ ہوگا اور ہدایت کے چشمے پھوٹ لے لگے مگر ضرورت ہے کہ ہم اس میدان میں آئیں لہذا اسپیشلائزیشن کے ہم قائل ہیں کہا تک جب تک ہماری ذات ہے اور مہندی لگانے والی اسپیشلیس کو ہم نے نہیں گلایا تو ذرا سا ہاتھی تو بگڑے گا تھوڑا سا میک اپ ہی تو خراب ہوگا گھر کا تھوڑا سا ڈیزائن ہی تو خراب ہوگا اگر ہم نے انجینئر سے نہ بنایا نقشہ تب بھی خود ہی بنا لیا تب بھی نہ لی کسی اور سے لے لی تو کیا ہوگا تھوڑا درد بڑی تو جائے گا مگر کچھ دیر کے بعد وہ ختم ہو جائے گا میرے عزیز یاد رکھی گا کسی شعبے میں آپ ہٹ کے چلے بھی جائیں تو نقصان وقت ہے مگر دین کے شعبے میں جیسے ہٹے ویسے ہی خامیا خرابیا ایک ذات تک محدود نہیں رہیں گی نسلوں میں سرائط کریں گے دوکٹر کی دواء جسم کو نقصان پہنچ آتی ہے غلط دوکٹر کی دواء جسم کو نقصان پہنچ آتی گی لیکن غلط عالم کی تقریر سماج کی روح کو مردہ کر دے گی دوکٹر کی غلطی ایک بندے کو ہوگی مگر خطیب کی غلطی پورے سماج کو ہوگی پوری قوم کو ہوگی محراب عبادت میں اگر بد کردار کھڑا ہے تو ایک کی نماز نہیں جائے گی پوری سماج کی نماز جائے گی اور فرما رہے آپ اس لیے ضروری ہے اور یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ محراب کا پیش نماز تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کردار ہیں کے لئے مسجد کا ذمہ دار تو جسے چاہو بنا دو وقت پہ تو جسے چاہو مسلط کر دو مسجد میں تو ابھی بھی تھوڑا بہت وقار باقی ہے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پیش نماز صاحب ٹھیک نایا ہوتا تو ووٹ کسی غیر کے پالے میں نہ جاتے ایک سلوات پڑھ دیں محمد اور عالم وہی شرط ہمارے نہیں ہے میں آسانی کہتا ہوں جس آدمی کو اپنا گھر چلانا نہیں آتا اسے ہم نے امام بڑا دے دیا مسجد دے دی انجمن دے دی اسے پہلے اپنے گھر میں تو کوئی ذمہ داری مل جائے مگر قوم اس کے سر پہ ذمہ داری کا تمغہ اور تاج پہنانے کے لئے تیار ظاہر ہے جب ہم جو اہل نہیں ہیں ان کو اہل بنا کے دیں گے تو وہی ہوگا تباہ خلافت ہر جسم پہ فٹ تھوڑی ہوتی ہے امت فٹ کر دے تو تلوار ہی چمکے گی کردار کہاں چمکے گی ایک سلوات پڑھ دیں محمد رعال اسپیشلائزیشن میرے عزیز تو اس لئے پوچھا تاکہ لوگ تخصص کی طرف متوجہ ہو جائیں یہ علماء نے جواب دیا تو میں نے ذرا سا تفصیل سے اپنی مثالوں کے ساتھ آپ تک پہنچا دیا لیکن میرا خیال اس سے ذرا سا مختلف ہے توجہ کیجئے گا میرا خیال یہ ہے جملے کی قدر آپ کر لیجئے گا ذوق سامات آپ کا بڑا حسین ہے اور سب صرف میں ایک جملہ کہ کے بات کو مندلوں سے آگے بڑھا دیتا ہوں توجہ فرمائے گا میرا خیال یہ ہے کہ جناب عقیل سے مولا کائنات نے کیوں پوچھا کہ بہادر خاندان کا انتخاب کرو تاکہ بہادر بیٹا پیدا ہو اور وہ بہادر بیٹا کربلا میں میرے حسین کے کام آئے یہ پوری عبارت ہے کہ نہیں اس میں ایک نکتہ اور ہے شادی کے انتخاب میں خاندان کا انتخاب آپ کے منصوبے پہ اثر انداز ہوگا آئے میرا جملہ باتے ہو جائے اگر بہادر بیٹا چاہیے تو بہادر خاندان میں شادی کرو لڑوک میں نہیں لڑاکہ خاندان سے بہو اٹھا کے لاؤ گے تو رسول کے لیے پریشانی ہو گئی نبیوں کے لیے پریشانی ہوئی کہ نہیں لڑاکہ بیویاں نبیوں کے گھر میں آگئی آپ زیادہ دور کیوں جا رہے ہیں میں تو جناب لوت کی بات کر رہا ہوں اگر آپ اور نبیوں کا گرام بڑھا کے بات سمجھ رہے ہیں تو آپ کی مردی ہے سلوات پڑھ دے محمد وآل محمد انتخاب میں تمنا کا اثر ہے اگر شجاعت کی تمنا لے کر آپ انتخاب کر رہے ہیں تو شجاعت بیٹا پیدا ہوگا مگر اتفاق سے اگر دولت کی تمنا لے کے انتخاب کر رہے ہیں تو چار چکا تو آ جائے گا شجاعت کہاں سے آئے گی بائیک تو مل جائے گی جہیز میں اور تاجبے اس مرد پر جو انتخاب بھی کر رہا ہے تو ہاتھ مانگ کے ایسے کہا کہ جو زندگی بھر اسی کے ٹکڑوں پر پلنے کا ارادہ ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد انتخاب بتایا انتخاب بتایا کہ کس کا انتخاب کرنا ہے بہدر خاندان چاہیے بہدر بیٹے کا بہدر خاندان کا انتخاب اب ایک لفظ بات کہہ دوں پڑھا لکھا چاہتے ہیں کہ اولاد پڑھی لکھی ہو تو اجھٹ خاندانوں میں شادی کرو گے تو ہو جائے گی تو پڑھے لکھے خاندانوں میں شادی کرو یہ نہیں مطلب ہے کہ پڑھے لکھے خاندانوں میں شادی کرو گے تو بیٹا پیدا ہوتے یا آئی ایس بن جائے گا نہیں مگر وہ آثرات جنیٹک جسے کہتے ہیں ضروریت کے وراثت کے آثرات مرتب ہوتے ہیں اچھے خاندانوں کے بیٹے اچھے چراغ بن کے اُبھرتے ہیں اور برے خاندانوں کا اثر ہوتا ہے میرے حضرت یاد رکھی گا تربیت کا اثر خاندان کا اثر اپنا رنگ دکھاتا ہے میں زیادہ بات کو تولانی نہیں کرنا چاہتا لہذا انتخاب میں مولا نے کیا کہا ایسے بہدر خاندان کا انتخاب کرو جس میں جس سے میں شادی کرو اس بیوی سے ایک بچہ ہو ایک بیٹا پیدا ہو جو بیٹا میرے بیٹے حسین کے کربلا میں کام آئے ان جملوں کے سننے کے بعد جنب اقیل نے انتخاب کیا مولا آپ نے اقیل کو کیوں بتایا آپ یہ انتخاب خود بھی تو کر سکتے تھے کہ میں نے اقیل کو بتایا نہیں ایک چراغ شجاعت قلب اقیل میں بھی روشن ہو جائے اس لیے مشورہ طلب کیا آئے میرا جملہ باضح ہو جائے یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں مشورے مشورے ہی میں کربلا تعمیر کر رہے ہیں یہ کربلا کی منصوبہ سازی ہے یہ کربلا کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے بہدر بیٹا کب چاہیے اکسٹھ ہجری میں شادی کب ہو رہی ہے چوبیس ہجری میں کیا پچیس سال پہلے چھپیس سال پہلے کہا ہاں کہ کیوں کہ کربلا کوئی حادثاتی مرحلہ تھوڑی ہے جو اچانک سے ہو جائے گا عظیم مرحلہ ہے اس کے لیے عظیم تیاریاں کرنا پڑتی میرے عزیزوں مولا کائنات نے پوری کائنات کو متوجہ کیا اگر چاہتے ہو کہ پچیس برس کے بعد تمہارا کہیں قبضہ ہو تو آج سے کام شروع کرو تب جا کے پچیس سال بات اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا میار بلند ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ عزت سے زندگی بسر کر سکے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آزادی سے رہے تو یاد رکھیے گا جہالت کا دروازہ بند کریں علم کے چشمے پھوڑنے پہ لگ جائیں تب ہی آپ اس قوم کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں ورنہ ملکی سیاست تمہیں جینے نہیں دے گی جب تک تم علم کا سہارہ نہیں ہوگی میرے جو تو یاد رکھیے گا اس ملک اس وقت ان حالات میں اگر ضرورت ہے تو پاکیزہ لہو کی ضرورت ہے اگر ضرورت ہے تو شرافتوں کی ضرورت ہے اگر ضرورت ہے تو ایمانداری کی ضرورت ہے اگر ضرورت ہے تو سچے سپاہیوں کی ضرورت ہے سچے افراد کی ضرورت ہے جب چاروں طرف سے لوٹنے والے آ جائیں تو کچھ بندے ہونے چاہیے جن کا جگر لٹانے پہ آمادہ جو اپنی حیات کو اس طرف لگا دے ملک عزیز کو بچانے کے لیے آپ نے ایک یوگدان کرنا ہے اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا ہے اتنا کام آپ کر لیجئے یاد رکھیے گا اندھیروں کو کوسنے سے اجالے نہیں آتے اپنی جگہ کھڑے ہو کے ایک شمہ جلا دیجئے اس بھر اس وقت اور اس حالات میں اتنا اجالہ آپ پیدا کریں آج ہماری پریشانی یہ ہم کوس رہے ہیں صحافت کو کوس رہے ہیں خطابت کو کوس رہے ہیں ہر چیز کو کوس رہے ہیں مگر مندل عمل میں ہم قدمزن نہیں ہو رہے ہیں کسی گاؤں میں لائٹ چلی گئی پورا گاؤں کھڑا ہو گیا چورہے پر لائٹ مین کو گالیاں دینے لگا لائٹ آ جائے گی چند لوگ کھڑے ہوئے تبرہ کا چراغ بجایا تولہ شروع ہو گیا ارے اتا اچھا آدمی ایک دن لائٹ نہیں دی تو کیا ہوا لائٹ آ جائے گی معاف کیجئے گا چورہے پر لائن مین کے خلاف نہ تبرہ کرنے سے روشنی ہوگی نہ تولہ کرنے سے روشنی ہوگی روشنی کیسے ہوگی ہر آدمی اپنے ہی تہلیس پر کھڑا ہو اور ایک چراغ جلا دے یہ ممبتی تو ایک روپے کی ہوگی یہ جلائے گا تو ایک بندہ مگر یاد رکھئے گا اگر سماج کا ہر بندہ اپنی تہلیس پر ایک روشنی ایک ممبتی جلا دے تو کیا ہوگا اندھیروں کا دم گھٹنے لگ جائے گا اندھیروں کو کوسنے سے برا کہنے سے تبرہ کرنے سے روشنی نہیں پیدا ہوتی عمل کے چراغ جلانے سے اندھیروں کا گلہ گھٹنے لگ جائے گا جو ہمیں کرنا پڑے گا جس وقت کی ضرورت نے ہمیں جس دہانے پر لاکھ کھڑا کر دیا ہے اگر ہم ڈاکٹری کو برا کہہ رہے ہیں تو ہمیں اپنے اچھے بچوں کو ڈاکٹر بنانا پڑے گا میرے حضرتوں میں نے بارہاں اس بات کو کہا پھر آپ سے کہہ رہا ہوں ہمیں ضرورت ہے اس سماج میں اچھے ڈاکٹر بنانے کی کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں وینٹی لیٹر پر زندہ آدمی مردہ ہو چکا ہے مگر زندہ کہہ کے فیس لی جا رہی ہے دوائیاں لی جا رہی ہیں منگایا جا رہا ہے لوٹا جا رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ پیشا جتنا موتبر تھا دولت کے پجاریوں نے اسے بردنام کر دیا برباد کر دیا اس لیے میں کہتا ہوں شیعہ قوم کے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ اس لیے کہ شیعہ قوم کا بچہ اگر ڈاکٹر بن گیا تو کتنا بھی بگڑ جائے مردوں کی کمائی نہیں کھایا کر یہ مردوں کی کمائی نہیں کھائے گا اسے معلوم ہے مرنے کے بعد جلدی سے دفن کرنا ہے ہمارے سماج میں اس کی نماز وحشت ہونی ہے اس کا تیجہ ہونا ہے اس کا پنجم ہونا ہے یہ جو ہم نے مذہب کی دیوار بنائی ہے اس کے سامنے یہ جو ہم نے مذہب کی آئین بتائیں اسے وہ جو مانے شیر میں پلایا ہے باپ نے اپنی تربیت میں دیا ہے مجلسوں میں جو اسے معلوم ہوا ہے یہ تربیت اسے روک دے گی دولت کے دہنے پر جانے کے لیے شہرت کے جہانے پر جانے کے لیے یہ تربیت اثر انداز ہوگی اور ایک مظلوم کی جان بچتی ہے تو بچا لے گا مر گیا ہے تو فوراں تدفین کر کے اپنے ذمہ داریوں کو عدا کرتے ہیں اس لیے میرے عزیزوں ضروری ہے میں بات کہیں سے کہیں چلی گئی ہے اسپیشلائیزیشن انتخاب یعنی ایک چراغ شجاعت قلبِ عقیل میں روشن ہو جائے تاکہ جیسے میں آمادہ ہوں کربلا کے لیے ویسے ہی حضرتِ عقیل بھی آمادہ ہو جائے اس لیے شاعر کا ایک خوبصورت شعر ہے چار مصرے ہیں کہ جنابِ عقیل ایسے آمادہ ہوئے ایسے آمادہ ہوئے کہ نو بیٹے حضرت علی کے کربلا میں شہید ہوئے ہیں تو نو بیٹے جنابِ عقیل کے بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں تسعتن لعالی تسعتن لعقیل آپ خور کیجئے کوئی معمولی بات نہیں ہے ایک مشورے سے اٹھارہ بنی حاشم تیار ہو گئے آئے میرا جنلا بازے ہو جائے ایک مشورے سے اٹھارہ بنی حاشم اور فرما رہے ہیں مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ اگر بڑا کام کرنا ہے تو منصوبہ بنانا پڑے گا میں نے اپنی بات کو تقویت دی ہے اپنے سوال کو عدلہ سے بھاری کیا ہے یعنی اب جو مقصد کربلا میں عباس کا ہے وہی مقصد مسلم کا کربلا میں عاشم رجوعہ واضح ہو جائے ابھی علم برامد ہوگا اس لیے میں دونوں باتوں کو رکھ دے رہا ہوں جو مقصد جنابِ عباس نے جو کام کربلا میں کیا جب جنابِ مولاِ کائنات کا مقصد یہ ہے کہ بہدر بیٹا پیدا ہو کربلا میں کام آئے تو جنابِ عقیل نے کیا سوچا تھا اسی روش پہ تو گئے تھے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ میرا ایک بہدر بیٹا پیدا ہو جو کوفے میں کام آئے انہوں نے بھی تو یہی سوچا تھا کہ کربلا میں کام آئے کاش میرا جملہ واضح ہو جائے تو جب مقصد ان کا بھی یہی تھا کہ کربلا میں کام آئے تو عباس اگر کربلا گئے ہیں تو مسلم بھی کربلا جاتے کوفہ کسی اور کو بھیج دیتے دیکھیں میں تھوڑی سی عقلی گفتگو کرنے لگا ہوں یہ عقلی گفتگو اس لیے نہیں کہ مجھے کربلا پہ اعتراض ہے عقلی گفتگو اس لیے ہے کہ میں کربلا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم کربلا کو دلیلوں کے آئینے میں سمجھیں یہ تو حسین کا انتخاب ہے جس ذرے کو جہاں رکھ دے وہ وہی آفتاب ہے جس ذرے کو جہاں رکھ دے وہ وہی آفتاب ہے حسین کے انتخاب میں حسین کی حکمت کاملہ میں ذرہ برابر بھی لوچ کی گنجائش نہیں ذرہ برابر بھی سرے مو انحراب کی گنجائش نہیں ہے جسے کہا جاتا ہے جو حسین نے جسے جہاں رکھ دیا جسے پہلے رکھ دیا اس کا مقام وہی تھا جسے آخر میں رکھا اس کا مقام وہی تھا جسے بولایا اس کا مقام وہی تھا جسے ساتھ لیا اس کا مقام وہی تھا کسی کے مقام سے حسین نے اس کے تنازل یہ اس کو نیچے نہیں گرائیا سوال یہی ہے کہ پھر مسلم کو کربلا بھیجنے کے بجائے کوفہ کیوں بھیجا توجہ ہے آپ کی دیکھئے آلِ محمد اپنی حکمتوں سے کام کرتے ہیں تو چونکہ اب ایک جملہ ایک جواب میں دے دوں اس طرف تاکہ آپ تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں اور ایک ڈھارس بن جائے سوال کے جواب میں وحشت نہ ہونے پر جنابِ عقیل کے بیٹے جنابِ مسلم امامِ حسین نے مقصد ان کا بھی کربلا تھا مگر بھیجا کہاں کوفہ ٹھیک ہے ایک بات اس بات میں یہ بات جوڑ لیجئے جنابِ عقیل کی حیات اگر آپ پڑھیں تو دشمنوں نے جنابِ عقیل کے خلاف بڑی داستانیں گھڑی ہیں اس میں کچھ غیروں کی سیاست کچھ اپنوں کی حماقت کچھ اپنوں کی حماقت کچھ بے شعور زاکروں کی تک بندی کا نتیجہ کہ عقیل آئے جنابِ مولاِ کائنات سے کہا کہ ہم جو ہے وہ کسیر العیال ہیں ہمارے بچے زیادہ ہیں ہمیں بیت المال سے دے دی حضرت علی نے چراف پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ کو جلانے لگے عقیل نے ہاتھ کھینچ لیے کہا بھائیہ یہ کیا کر رہے ہیں کہا تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارا حق نہیں ہے میں وہ دے دوں کتنی اوچھی بات مورخ نے لگ دی عقیل عبو طالب کا بیٹا ہے ہائی میرا جملہ واضح ہو جائے عقیل عبو طالب کا بیٹا ہے حضرتِ عبو طالب نے حفاظتِ رسالت میں خالی علی کو نہیں سلایا کبھی طالب کو سلایا کبھی عقیل کو سلایا کبھی جعفرِ تیار کو سلایا یہ کیوں سلایا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ عبو طالب کی پوری اولاد حفاظتِ رسول میں بصروح ہے جو نبی کے لیے اپنی جان بچھانے پہ تیار ہو جائے وہ عالی سے بیجا دولت مانگنے کا حقدار نہیں ہوتا یہ مورخ کی کچھ رخی ہے کچھ فہمی ہے عقیل نے کب دولت مانگ دی عالی محمد دولت کے شدائی کب رہے جو ان کو دولت کی ضرورت ہوگی ہے مگر احمقوں کی اس دنیا میں کم ہی کہاں اچھا اس پہ غرہ یہ کہ کتابوں میں لکھا ہے بھئیہ کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے ہر وہ بات جو کتاب میں لکھی ہے ممبر سے بیان کے لائق ہے یا نہیں اتنا سمجھ جاؤ تو عالم اور جاہل میں فرق ہی ہے اتنا اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ کون سی بات کہنی چاہیے کون سی بات نہیں کہنا چاہیے اگر آدمی ہوش میں ہو تو اس کی سمجھ میں آئے گا کہ کیا لکھنا ہے مگر جب خود ہی نشے میں چور ہو تو جسے چاہے نشے میں لکھ دے اور یہ نشہ شراب کا نہیں ہے یہ نشہ جہالت کا ہے جو چڑھا ہوا تھا اگر جہالت کا نشہ سر پہ نہ چڑھتا تو عصمت کے خلاف لب ہلانے کی ہمت نہ ہوتی جب خباست کا نشہ غلاست کا نشہ نجاست کا نشہ آدمی طہارت کا نشہ جب چڑھ جاتا ہے تو لوگوں کے قلم بہتنے لگتے ہیں زبان پھسلنے لگتی الٹا سیدھا بولنے لگتے ہیں الٹا سیدھا لکھنے لگتے ہیں میرے عزیزوں یاد رکھی گا جنابِ عقیل کے شخصیت میں نے آپ کو بتائی یہ علم ایسے ہی آ گیا تھا کہ نسلوں کا پتہ بتا دے تھے نقشے کفے پاتھ دیکھ کے قبیلے کا پتہ بتا دیتے تھے کچھ تو اخلاص رہا ہوگا حضرتِ عقیل میں یوں ہی نو بیٹے کربلا کے لیے تیار کر دیئے آئی میرا جملہ باضح ہو جائے مگر چونکہ بنی امیہ کے نمک خاروں نے دسترخان بنی امیہ پہ ہڈیاں توڑنے والوں نے ہڈیاں چوسنے والے کنجوس مورخین نے دولت و سروت کی لالچ میں آکے یہ لکھ دیا تھا کہ عقیل نے علی کو چھوڑ دیا ہے آئی میرا جملہ باضح ہو جائے عقیل نے علی کو چھوڑ دیا ہے اور یہ تاریخ نے کردارِ عقیل پر ایک داغ اور دھبا لگا دیا تھا کہ عقیل علی کو چھوڑ کر حاکمِ شام سے جاملے ہیں علی کو چھوڑ دیا حاکمِ شام سے جاملے ہیں اگر مسلم کوفے نہ جاتے میرے عزیزو یاد رکھئے گا عباس کوفے جائے یا مسلم کوفے جائے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر اب بعض کوفے جاتے اور مسلم نہ جاتے تو کوفے والوں کے ذہن میں یہ بات گھر کیے رہتی کہ عقیل چونکے بکے تھے اس لیے مسلم کو نہیں بھیجا حسین نے مسلم کا انتخاب کر کے کوفے والوں کی ہاں کھول دی دیکھو نہ کل عقیل علی کو چھوڑ کے گیا تھا نہ آج مسلم حسین کو چھوڑ یہ داگ کیسے دھولتا تاریخ میں کوفے والوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی بنی امیہ کے نمخاروں نے شام میں یہ تحریر لکھ دی تھی عقیل نے علی کو چھوڑ دیا نتیجہ یہ ہوتا کہ داگ کردار عقیل پر باقی رہتا یہ حسین کی حکمت کاملہ تھی کہ چچا کا دامن داگدار ہونے سے بچ جائے مسلم کربلا کا پہلا شہید کرا رکھا ہے اور اب میرے ایک جملہ یاد دکھیے گا میرے عزیزوں کربلا اس رقبے کا نام نہیں ہے جس پر ہم اور آپ زیارت کے لئے جاتے ہیں کاشورہ جملہ باضی ہو جائے وہ تو ایک مکان ہے نا کربلا کاشورہ جملہ باضی ہو وہ تو ایک مکان ہے نا کربلا حقیقت میں کربلا مقصد حسین کا نام ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے حسین جس ذرے کو جہاں رکھ دے وہ رہے گا وہاں کا کہلائے گا یہاں کا کیوں کربلا کا پہلا شہید ہو تو کوئے میں شہید ہوئے کیوں کہتے ہیں آپ اس لئے کہ حسین کے مقصد کا نام تو کربلا ہے کربلا رقبے میں سمٹے ہوئے علاقے کا نام نہیں ہے کربلا حسین کے پھیلے ہوئے مقصد کا نام ہے اس لئے جب آپ کہتے ہیں یا لہتنی کنتو ماکم ایک آش ہم حسین ابن علی کے ساتھ ہوتے تو کربلا آواز دے کے کہتی ہے تمہیں کربلا کے ہمیں آنے کے لئے نہ وقت محدود ہے نہ مکان محدود ہے نہ جگہ محدود ہے جہاں بھی تمہارے سماج میں حق اور باطل کی لڑائی ہو حق کی طرف چلے جاؤ گے تو کربلا میں حسین کے پالے میں ہو باطل کی طرف چلے جاؤ گے تو یزید کی طرف ہو ایک سلوات پڑھ دے محمد رہا کربلا خاندانوں کی جنگ تھوڑی ہے کربلا خانوادوں کی جنگ تھوڑی ہے کربلا حکومت اور اپوزیشن کی جنگ تھوڑی ہے کربلا حق اور باطل کی جنگ ہے یہ جنگ جہاں بھی ہوگی کربلا کا عنوان بن جائے گی جہاں عقیدے بیچے جائے اور جہاں عقیدے بچائے جائے بیچنے والوں میں شمار ہوگے تو ان میں شمار ہوگے بچانے والوں میں شمار ہوگے تو ان میں شمار ہوگے اب تمہارے ہاتھ میں تمہاری تقدیر ہے چاہے پچیس لاکھ لے کے اپنی رائے یزید کی پیٹی میں ڈال دو یا دولت کو ٹھوکر مار کے حسین کے قدموں سے باتے کربلا تو ہو چکی اب روز کربلا تھوڑی ہوں گی لیکن مقصد کربلا روز رہیں گے حقائق کربلا روز زندہ رہیں گے حقائق کربلا روز زندہ رہیں گے کربلا روز انسانی زمین کو جھنجوڑ کے کہتی ہے اگر حق کی آبیاری کر رہے ہو تو کربلا والوں کے ساتھ ہو لیکن مسلحت کی چادر آڑ کر اگر دشمن کے پہلو میں بیٹھ رہے ہو اور باطل کی پروان چڑھا رہے ہو تو یاد رکھنا لب پہ حسین ہے دل میں کچھ اور کروٹیں بدل رہے ہیں اس لیے میرے عزیزو ضروری ہے کربلا حسین کے مقصد کا نام تھا اس لیے حسین نے اپنے مقصد کی آبیاری کے لیے جس ذرے کو جس مقام پہ رکھا اسے وہیں آفتہ بنا کے رکھا لہذا ابباس کربلا جائیں گے اور مسلم کوفہ جائیں گے آئی میرا جملہ واضح ہو جائے بہت توجہ کیجئے گا دیکھیں جناب ابو طالب کے کتنی اولادیں ہیں چار اولادیں طالب عقی جعفر طیعہ مولا کائنات تاریخ کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ طالب لاولد دنیا سے چلے گئے ان کے کوئی اولاد نہیں تھی انساب العرب میں اور بعض تاریخ کی کتابوں میں بکی ہوئے ضمیر و خمیر موردخ نے یہ بھی لکھ دیا کہ طالب ایمان لانے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے بعض نے نعوذ باللہ یہ لکھا کہ رسول نے اعلان رسالت ہی نہیں کیا تھا اس سے پہلے اور ایک جملہ اور کہہ دوں یہ ایمان نہ لانے کی جو بحثیں تھی وہ طالب پہ تھی یہ ایمان نہ لانے کی جتنی بحثیں تھی وہ طالب پہ تھی کم ظرفوں نے بڑھا کے ابو طالب تک پہنچھا وہ بحثیں جو اٹھی تھی وہ طالب کے لئے اٹھی تھی ابو طالب کے لئے نہیں تو عمران تھے ان کے لئے تو بحث ہی نہیں تھی کہ ایمان لائے نہیں لائے بھئی ایمان کون لاتا ہے مجھے بتا دیجئے ایک پاکستانی دار کے نے بڑا خوبصورت جواب دیا ابو طالب کے پاس اتنا وقت کہا تھا کہ ایمان لاتے اما ایمان لانا کا مال نہیں ہے ایمان کو پالنا کا مال ہے ایمان لانے والا مسلمان بنتا ہے اور جو رسول اور علی کے شکل میں ایمان تھے اسے پالنے والا ابو طالب ہے ابو طالب کے ایمان ابو طالب کے مومن ہونے کے بات کرتا ہے اِنَّا عَوَا تَعْلِيُّمْ مِنْ اَوْلِيَاِ اللَّهِ عَبُو طالب اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہے وہ ایمان لاتا نہیں ہے اس پر ایمان لائے جاتا ہے صحیح میں اللہ نہیں کرتا ہے یہ کونسی بحثے کہ وہ ایمان لائے تھے نزائے تھے رسول کے حفاظت میں ایمان کے حفاظت میں جو اپنی جات اپنی اولاد کو بتائیے لوٹنے والے اور لوٹانے والے برابر ہیں جو اسلام لوٹنے کے لئے لائے تھے وہ تو آج خادمِ حرمین بن گئے اور جو اسلام میں لوٹاتا ہی رہا اس پر بحث ہو رہی ہے کہ وہ ایمان لائے گئے نہیں تو جنابِ طالب کے جو گفتگو ہے اس کے بارے میں پھاؤ گیا کہ وہ بعض لوگوں نے کہا ایمان نہیں لائے تھے جبکہ یہ ساری بیٹھ بیسے فضول ہیں اولادِ ابو طالب بلکل مومن ان میں کسی کو ایمان میں شک کرنے والے کے نطفے میں شک ہو سکتا ہے مگر آلِ محمد میں کسی طرح کے شک کی کوئی گنجائش نہیں طالب کے اولاد نہیں تھی لاولہ دنیا سے گئے مگر طالب کا عمل اتنا ہی کافی تھا کہ حفاظتِ رسول میں تیروں کے سائے میں سو جاتے تھے کافی ہے یہ عمل اس کے بعد کسی عمل کی گنجائش ہے ضرورت نہیں رہ جاتی توجہ اب بچی تین اولادیں ایک ہے جعفرِ طیار ایک ہے جنابِ عقیل اور ایک ہے مولاِ کانا جنابِ جعفرِ طیار کون ہے موقع نہیں ہے تفصیلات کا صرف ایک جملہ سن لیتا جنابِ جعفرِ طیار وہ ہے کہ حبش کو فتح جس نے کیا وہ جنابِ جعفرِ طیار کی ذات آپ نے وہاں جایا کہ عیسائیوں کے درمیان سورہِ مریم کی تلاوت کی اور مریم کی تلاوت کے ذریعے سے ان لوگوں کو مسلمان بنایا اس لیے اگر آپ میں بہت دور تک چلی جائے گی بات دربارِ شام میں جو خدبہ ہوا ہے وہاں جنابِ مریم کو جنابِ موسیٰ کا جنابِ عیسیٰ کا سب کا نام اس لیے دیا کہ اس دربار میں یہود و نصارہ بھی تھے وہ متوجہ ہو جائیں کہ آلِ محمد کون ہے توجہ ہے اور جنابِ جعفرِ طیار کے لیے تاریخ میں اتنا لکھا ہے کہ جب جعفرِ طیار حبش کو فتح کر کے آئے اسی دن مولاِ کائنات خیبر کو فتح کر کے آئے تو پیغمبر نے فرمایا کہ کون سی خوشی زیادہ مناؤ آمدِ جعفرِ طیار کی یا فاتحِ حیدرِ کررار کی فاتحِ خیبر حیدرِ کررار کی مناؤ یا آمدِ جعفرِ طیار کی مناؤ وہ حبشہ فتح کر کے آئے وہ عیسائیوں کا قلعہ کما کر کے فاتح ہوئے ہیں یہ یہودیوں کی کمر توڑ کے فاتح ہوئے ہیں آشفرہ جولہ فاتح ہو جائے دونوں طرف سے اسلام کی خوشی ہے کون سی خوشی زیادہ مناؤ میں نے چشمِ تصور میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ جو چاہے خوشی مناؤ لیں دونوں خوشیاں دہلیزِ ابو طالب پہ پروان چڑھیں دونوں خوشیاں دہلیزِ ابو طالب پہ پروان چڑھیں علی بھی ابو طالب کی آغوش کے پروردہ ہے اور جنابِ جعفرِ طیار بھی اور یہی جعفرِ طیار تھے جن کے بیٹے جنابِ عبداللہ اور یہی جنابِ عبداللہ ہے جن کے دو بیٹے عون و محمد کے شکل میں کربلا میں موجود تھے جنابِ عبداللہ ابن جعفر تیار مدینے میں رہے یہاں پر بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کربالہ نہیں گئے ہاں نہیں گئے کیوں نہیں گئے جناب جعفر تیار کا بیٹا جناب عبداللہ اتنے بہادر تھے کہ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ لوہے کی زرہ میں ایسے ہاتھ ڈال کے چیر دیا کرتے تھے لوہے کی زرہ میں ہاتھ ڈال کے اسے دو ٹکڑوں میں اتنی طاقت اور اتنی قوت اور اتنے بہادر تھے کہ عالم عرب میں عبداللہ کی شجاعت کا شہرہ آفاق تھا اور تاریخ نے یہ لکھا کہ جب وہ ایک مرتبہ زرہ چیر رہتے تو زرہ ان کے ہاتھ میں ایسے لگی اور وہ جو سیپٹک کا مرض ہوتا ہے وہ ہو گیا تو جب بھی وہ قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھتے تھے تو ہاتھ سے خون ٹپکتا تھا اب تلوار چلانے کی ضرورت عبداللہ کو نہیں تھی اب شجاعت کی باقی ماندہ حیبت کو استعمال بلانے کی ضرورت تھے آج میں رجولہ بازے ہو جاتا میں نے ایک لفظ کہا تھا جو زرہ جہاں ہے وہیں آفتہ پہ چونکہ تلوار نہیں چلا سکتے مگر شجاعت کا شہرہ ہے عالم عرب میں اس لئے امام حسین نے فرمایا عبداللہ ان تکون لی آئینن تم مدینے میں حسین کی آنکھیں بن کے رہو آنکھوں کا کام یہ ہے کہ جو دیکھیں وہ اپنے سردار دماغ تک منتقل کریں آج میں رجولہ واضح ہو جائے اب حسین ابن علی نے میں نے گفتگو سمیٹ دی حسین ابن علی کا مقصد کربلا کربلا جغرافیائی رقبے میں محدود مقام کا نام نہیں بلکہ حسین کے پھیلے ہوئے مقصد کا نام اب حسین نے مکت المکرمہ میں چار مہینے بائٹ کر ایک منصوبہ بنایا کہ کربلا کے لئے محاس قائم کیے جائے ایک محاس کا نام رکھا مدینہ ایک محاس کا نام رکھا کوفہ تیسرے محاس کا نام رکھا کربلا میری گفتگو تمام ہو گئی ایک محاس مدینہ ایک محاس کوفہ ایک محاس کربلا یاد رکھئے گا جب حسین نے تین محاس بنائے تو حسین ابن علی جانتے ہیں کربلا سے دین بچے گا شریعت بچے گی انسانیت بچے گی اقدار اسلامی بچیں گے وہی کے اجالے قائم رہیں گے قرآن کی عبر زندہ رہے گی اس لئے پوری کائنات کربلا کو دیکھ کے اسلام سمجھے گی آئی میرے رجوع اللہ واضح ہو جائے پوری کائنات کو کربلا دکھائی دے گی تو اسلام کی صحیح تصویر دکھائی دے گی چونکہ کربلا سے دین بچے گا اس لئے ضروری ہے کہ کربلا کے ہر محاس پر خون ابو طالب کو رکھا جائے ہر محاس پر خون ابو طالب کو رکھا جائے اس لئے مدینے میں عبداللہ ابن جاہور تیار کو رکھا کوفے میں جناب مسلم بن عقیل کو رکھا کربلا میں حسین ابن علی سب کے ساتھ شریک ہوئے چونکہ محاس پر ابو طالب کے نونحالوں کی ضرورت تھی اس لئے کوفہ اور مدینے میں ان کی اولاد رکھی چونکہ کربلا محوری کردار تھا اس لئے سارے خاندان کو جمع کر کے کربلا میں رکھا اب مسلم کی اولاد بھی کربلا میں ملے گی عبداللہ کی اولاد بھی کربلا میں ملے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا میں جتنے ملیں گے آپ کو اور یاد رکھیے گا تاریخ پڑھئے تاریخ کربلا میں جتنے بھی شہید آپ کو ملیں گے وہ صرف ابو طالب کی اولاد میں سے ملیں گے باقی کسی کی اولاد کربلا میں نہیں ابو طالب کے دس بھائی تھے ہماری جان قربان حمزہ سید الشہدہ پر مگر اولاد کسی کی کربلا میں نہیں ہیں یہ تاریخ کا ایک حسین پہلو ہے کہ پوری کربلا اگر کسی کی تقدیر میں آئی ہے تو اسے ذات ابو طالب کہتے ہیں شاید امت کو سب سے زیادہ خلش اسی بات کی ہے کہ اسی کے خون کا رنگ ہے جو آج پوری کائنات میں شفق کے ماتے پہ سچ کے اسلامی رنگ کی تصویر بتاتے ہیں آج اگر امت کو ابو طالب سے گلا ہے تو میں سمجھتا ہوں کوئی غلط گلا نہیں ہے اس لیے کہ جن کے سارے منصوبے خون ابو طالب نے پامال کیے ہیں ان کی نسلوں میں تو ابو طالب کی عداوت رہنی ہی چاہیے تھی اور وہ رہی اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جس مقصد کی آبیاری ابو طالب کر رہے تھے یہ اس کے مقابل میں تھے لہذا ابو سفیان کی نسل کو اگر آل محمد سے عداوت ہے تو اس لیے ہے کہ وہ دین کے غدار تھے اور یہ دین کے نگہبان تھے ایک سلوات پڑھ دیں محمد رعالی محمد میرا خیال ہے میری گفتگو تقریبا مکمل ہوئی ایک مرحلے تک چلی ایک سلوات پڑھ دیں محمد رعالی محمد تھوڑا اٹھو لے لہذا جنابِ مسلم بن عقیل ہی کو فیضی بھائی میں نے اپنے موضوع کو مکمل کیا کو ہی کرونا کیوں بھیجا دو جواب آپ نے ملاحظہ فرمائے ایک منصوبہ بندی کا تقاضہ تھا ایک جواب دوسرا جواب یہ کہ جنابِ عقیل کے دامن کو داغدار کیا گیا تھا جس کا بچانا اس وقت ضروری تھا توجہ تیسرا بڑا اہم مرحلہ ہے وہ انشاءاللہ پھر میں کبھی بتاؤں گا ایک جواب اور جو مختصر ہے چونکہ وقت ہو گیا ہے پھر میں انشاءاللہ تفصیلات چونکہ وہ جواب ذرا تفصیلی ہے اور اس پہ جاننے کے لئے پھر مجھے وقت چاہیے ہوگا اور نہ موسمی اس بات کی اجاعت دیتا ہے اور مجھے بھی چونکہ جانا ہے واپس کل ایک مجلس اور ہے دن میں تو چاہتا ہوں کہ جلدی پہنچ جاؤں اس لیے میں سمیت رہا ہوں گا چونکہ البتہ وعدہ رہا کبھی انشاءاللہ حیات نے وفا کی اور عارف بھائی نے دعوت دی تو حاضر ہوں گا اور اس بات کو انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے پیش کروں گا بس ایک مقصد یہ تھا کہ جناب مسلم کو کیوں بھیجا دیکھئے دوسرا مرحلہ سب سے جو آخری جواب ہے میرا وہ یہ ہے کہ فرزند رسول کرولہ میں جنگ کے لئے نہیں گئے تھے مہمہ حسین کرولہ میں جنگ کے لئے نہیں گئے تھے اس لیے کہ دنیا کا قانون یہ ہے کہ جو شخص جنگ کے لئے جاتا ہے وہ طاقتوں کو سمیٹ کے جاتا ہے میں جواب مکمل ہو گیا ابھی تیس دن دوہ در چھے میں حضب اللہ سے جنگ لڑی تھی اسرائیل نے ساری یورپ طاقت کو جمع کیا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے ایک جنگ ہوئی تھی پورا یورپ اکھٹا تھا سوپر پاور ہونے کے بعد بھی طاقتوں کا محتاج تھا اللہ اکبر ان سے طاقت ان سے طاقت ان سے مدد ان سے مدد مانگ رہا تھا اللہ کو چھوڑ کے سب سے مدد مانگ رہا تھا اور یہ دنیا کو سمجھ لینا چاہیے جو اللہ کو چھوڑ کے سب سے مدد مانگتے ہیں ان کی مدد سب بھی کر دیں اور اللہ نہ کرے تو کامیاب نہیں ہوتا اس لیے حسین ابن علی نے اگر کربلا میں جنگ کا ارادہ ہوتا تو طاقتیں سمیٹی جاتی سمٹی ہوئی طاقتوں کو بکھیرا نہ جاتا اس لیے حسین ابن علی نے اپنی طاقتوں کو بکھیر دیا آپ نے سنا جعفر ابتیار کا بیٹا جناب عبداللہ ابن جعفر ابتیار کتنے بہدور تھے انہیں مدینے میں چھوڑا کیوں تاکہ طاقت کا توازن کم ہو جائے میں نے جملہ کہہ دیا طاقت کا توازن کم ہو جائے پھر دوسری طاقت جناب مسلم بن عقیل کی اور یہ طاقت اگر میں کہوں تو عقیدت کا پرستار ہوں مگر تاریخ لکھے کہ قیس بن عشس نے کہا پانچ سو کل اشکر اور بھیج ایک سالوات پڑا دے محمد العالم قیس بن عشس نے لکھا کہ پیسر ابن زیاد کو کہ پانچ سو کل اشکر اور بھیج اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے پانچ پانچ سو کل اشکر تین بار بھیج چکا ہوں ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے تیرے سے پندرہ سو آدمی بھیجیں وہ ناکافی ہے قیس بن عشس نے لکھا تو نے یہ سمجھا ہے کہ کوفے کے کسی بنیاؤ بقال سے جنگ ہو رہی ہے ارے بنی حاشم کا شہزادہ لڑ رہا ہے عصدن غزنفرون غزنفرون کا لفظ ہے یعنی بنی حاشم کا شیر لڑ رہا ہے ارے یہ کوئی معمولی بندہ تھوڑی ہے ارے علی کی ذلفقار سے جس نے جوہر شجاہ سیکھے ہیں اس سے لڑنے کے لیے تو کہہ رہا ہے کہ پندرہ سو آدمی تو تاریخ کہتی ہے پانچ مرتبہ پانچ پانچ سو کا لشکر بھیجا تب بھی روبا صفت کوفی پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے مارنے میں کامیاب نہیں ہوئے یعنی شجاہ سے نہیں پکڑا مکاری سے پکڑا تو میرے عزوزوں یہ بتائیے کہ جس نے ایک بندہ جو پچیس سو پہ بھاری تھا اگر یہی بندہ کربلا میں حسین لے کے جاتے تو کیا جنگ کا نقشہ نہ بدلتا اور پھر دوسری طاقت آپ کہتے ہیں ابباس ابن علی کی تھی ایک سلوات پڑھ دیں محمد اور علی محمد لابد یاوٹے لابد یاوٹے لابد یاوٹے لابد یاوٹے بس میں نے عزیز ختم کر دی دعا اور دوسری طاقت حسین ابن علی کی جناب سید سجاد کی جن کے بارے میں تاریخ ملتی ہے کہ اگر کسی کو غیز اور غزب سے گھور کے دیکھ لیتے تھے تو اس کے بدن میں آگ لگنے لگ جاتی تھے اس لیے امام نے دعا کی پروردگار اس بندے کے غیز کو ٹھنڈا کر دے کہیں ایسا نہ ہو کہ مقصد کرولا میں سجاد کے طاقت کا توازن حسین کے مقصد میں کوئی مرحلہ پیش کر دے طاقتیں حسین تقسیم کر رہے ہیں کسی بہادر کی بیماری کی دعا کسی کو مدینے میں چھوڑنا کسی کو کوفے میں بھیجنا چھوڑ دیجئے کسی کو کوفے میں بھیجنا آپ متوجہ رہے ہیں یہ طرف کسی کو کوفے میں بھیجنا یہ سب کیا ہے یہ طاقت کا توازن ہے جو حسین کم کر رہے ہیں اور اب اباس ابن علی اللہ اکبر جس کی حیبت جس کی شجاعت اور بہادری کا یہ عالم ہے کہ اگر خط کھینچ دیا ہے تو پھر کسی کی حمت نہیں ہے کہ پار کر سکے ہزاروں کا مجمع جس کے چشم عبروں کے اشارے پر رکا رہے ہیں اور تاریخ میں ایک جملہ ہے قسم قدر کی وقت نہیں جناب اباس کی جنگ پڑھنے کا جناب اباس نے جس انداز میں جنگ کی ہے جناب زینب نے دربارے شام میں یزید کو للکار کے یہ کہا ہے کہ یزید تو سمجھ رہا ہے کہ تو جید گیا ہے میرے اکیلے بھائی اباس نے تیری فوجوں کو کاٹ کے رکھ دیا جناب اباس نے اپنی فوجوں کو ایک مرحلہ سمجھ دیا جی میں نے ختم کر دی دعا زمین میں گڑھا کھوڑ کے اپنے سپاہیوں کو آدھا اس میں گاڑ کے ان کے ہاتھوں میں نیزے دیئے تھے اور ادھر سے پانچ ہزار کی گھوڑوں کی صف بندی تھی جو حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے ان کو یہ سمجھانا تھا کہ یہ پیدل کھڑے ہوئے ہیں تو انہیں یہ بتانا تھا کہ یہ کم ہے تو ان بچوں کو پیروں سے کچل دیا جائے گا اس لیے گھوڑوں کی صف آگے رکھی یہ نیزے لگا کے کھڑے ہوئے جیسے ہی گھوڑوں کی صف آگے بڑھی یہ فوراں زمین سے نکلے اور گھوڑوں کی گردن میں انہوں نے نیزے لگائے یہ گھوڑوں کی پوری فوج پلٹی اور پلٹنے کے بعد ایک دوسرے پہ صفوں پر گرتے چلے گئے اس طرح پانچ ہزار سپاہیوں کو اس ایک صف نے جائے وہ کاٹ کے رکھ دیا ختم کر یہ جناب ابباس کی شجاعت اور بہدری اور جنگ کے میدان میں اس طاقت کے ہاتھ میں بھی حسین ابن علی نے تاریخ کہتی ہے ٹوٹا ہوا نیزہ دیا تھا حسین نے تلوار توڑ دی تھی پھر کبھی موقع ملے تو میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ جناب ابباس کی تلوار کیوں توڑ دی تھی ایک جملہ سمجھ لیجئے جناب ابباس نے تلوار سے جنگ نہیں کی یہ نیزے کی جنگ کی صرف نیزے کی جنگ جس ابباس نے زندگی بھر تلوار کا فن سیکھا ہو اس ابباس نے نیزے کی جنگ کرولا میرے حسینوں چونکہ علم اببالفضل ابباس برامد ہوگا اس لیے مجھے جناب مسلم کے شہادت پر جانا تھا لیکن چونکہ علم کا حکم ہوا ہے تو اس لیے میں مولا ابباس کی طرف آپ کو لے آیا علمدار حسینی کی طرف میں آپ کو لے آیا سنو میرے حسینوں سن سکو تو سنو ابباس کتنے مہادر تھے تاریخ کہتی ہے روایت کہتی ہے کہ مولا ابباس کو مولا کائنات زندگی بھر تلوار کا فن سکھاتے رہے جب مولا ابباس کو مکمل فنون جنگ حضرت علی نے تعلیم دے دیئے تو شہر کے باہر میرا مولا ابباس کو لے کے گیا اور لے جانے کے بعد کچھ دیر آپ نے دونوں نے تلوار ایک دوسرے پر حملہ کیا اس کے بعد مولا کائنات نے کہا میرے لال ابباس تم اس چوراہے پر ٹھہرو میں شہر سے ہو کے آتا ہوں اس درمیان میں اگر کوئی عرب کا بہادر ادھر سے گزرے تو اس سے مبارزہ طلب ہونا اس سے کہنا کہ بھائی میرے بابا نے مجھے فنون جنگ سے آراستہ کیا ہے آؤ تم عرب کے بہادر ہم دو دو ہاتھ تلوار کے کر لیں تاکہ میں اپنی تلوار کا رنگ دکھا سکوں اور تم اپنی طاقت کا رنگ مجھے دکھا دو مولا نے کہا جو بھی آئے اسے طاقت کی دعوت دینا اسے مبارزے کی دعوت دینا اور اپنے ہنر جنگ کو دکھانا مولا نے کہا ٹھیک ہے کچھ دیر کے بعد مولا گئے اب جو واپس آئے تو تاریخ کہتی ہے ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہے سیاہ لباس میں اپنے آپ کو ڈھاکی ہوئے ہیں صرف اس کی آنکھیں ادھ کھلی نظر آ رہی ہیں تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ہے ابباس کی طرف بڑھے ابباس نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہا میرے بابا نے مجھ سے کہا ہے کہ کوئی رہگیر گزرے اگر بہادر ہو تو اسے دعوت دینا کہ تم سے دو دو ہاتھ کر لے اے رہگیر میں تجھ کو دعوت دیتا ہوں آؤ مجھ سے دو دو ہاتھ کر لو آنے والے نے تلوار نکالی تلوار نکال پر ابباس پر حملہ کیا اب تاریخ کہتی ہے ابباس نے حملے کا جواب دیا تقریبا تقریبا کئی گھنٹے تک مورخین نے نو گھنٹے بھی لکھا ہے لیکن تقریبا کئی گھنٹے تک ایک دوسرے سے جنگ ہوتی رہی رد و بدل ہوتی رہی جب بہت دیر گزر گئی تو جناب ابباس نے ہاتھ کے اشارے سے روکا اپنے تلوار کو زمین میں گاڑا اپنے بازوں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے بھائی تو کون ہے اب ابباس کے بازوں میں درد ہونے لگا ہے اب تیری طاقت کے سامنے ابباس نے اپنی تلوار کو رکھ دیا ہے اب ذرا نقاب ہٹا دے روایت کہتی ایک مرتبہ آنے والے نے نقاب ہٹائی ابباس کے بازوں کا بوسا لیا کلیجے سے لگایا ابباس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک لفظ کا میرے شیر ابباس اب تو کربلا کے لئے تیار میرے شیر ابباس اب تو کربلا کے لئے تیار ہو گیا ہے تو نے اتنے گھنٹے علی سے مقابلہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ تو اب کربلا کے لئے تیار ہے میرے حضید تو ذرا سوچو اب ابباس کے دل میں تمناوں کا کون ست طوفان اٹھا ہوگا اب ابباس کی حسرتیں کیسے پروان چڑھی ہوں گی اور یہی شہزادہ جب نو محرم کو تلوار پہ سیکل کر رہا تھا حسین نے کہا ابباس کیا ارادہ ہے کہا آقا کل میرے رہوار کی رفتار دنیا دیکھے گی کل ابباس کی تلوار کی چمک دنیا دیکھے گی کل علی کی تمنہ کا اثر دنیا دیکھے گی حسین نے کہا تلوار دیکھوں بھئی تلوار کو لیا گھٹنے پر رکھ توڑ دیا ابباس کو کلیجے سے لگایا میرے شیر کر کربلا میں تلوار کے جوہر نہیں صبر کے جوہر اے بھئی ابباس اے میرے لخت جگر ابباس اے میرے بھائی ابباس کل تجھے میدان کربلا میں طاقت کا اثر نہیں دکھانا ہے اللہ اکبر ابباس کی تمناوں کا خاتمہ ہو گیا مولا میں نے آپ کی حفاظت کے لیے سب کچھ سیکھا ہے کہ آپ میری حفاظت کے لیے قربانی بھی دینا پڑے ابباس آپ کے قدموں پر اپنی جان نچھا ور کر دے گا آپ کی خاکے قدم کو سرما بنا لے گا آپ کا جو ارادہ ہے وہی ابباس کا ارادہ ہے مولا حکم دیجئے کا زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے جنگ نہیں کرنا ہے بس بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرنا ہے ٹوٹا نظیر نہیں ملتی فراد پہ ابباس نے قبضہ کر دیا اب شقی کہنے لگے اگر ابباس پانی لے جانے میں کامیاب ہو گئے جنگ جیتنا مشکل ہو جائے گا چاروں طرف سے ابباس پر حملہ کرو ایک شقی آگے بڑھا اس نے داہنے بازو پر حملہ کیا کچھ دیر کے بعد بدن اندینی امام کا یہ رہو امام کا یہ سپاہی عزادار اور رجس پڑتا رہا تاریخ کہتی ہے جب دونوں بازو کٹ گئے ابباس نے مشکیزے کو دانتوں میں دبایا گھوڑے کو اڑ لگائی چہتے ہیں کہ خیمے تک پانی پہنچ جائے ایک شقی نے مشک سکینہ پر حملہ کیا پانی کا بہنہ تھا ابباس کی دھمنہ کا خون کرولہ میں بہ گیا ابباس نے رہوار کا رخ موڑ دیا اب تاریخ کے فقرے سن لیجئے تاریخ کہتی فوجیوں نے چاروں طرف سے ابباس کو گھیر لیا مگر حیبت ابباس کا عالم یہ ہے آنکھ میں تیر لگ چکا ہے بازو قلم ہو چکے ہیں مگر اب بھی کسی شقی میں حمد نہیں کہ ابباس کے سر و تن میں جدائی کرے آخر فقر عزاد دارو سن ابھی بھی کسی میں حمد نہیں کہ ابباس کے سر و تن میں جدائی کرے پسر ساتھ کہتا ہے کوئی آگے بڑھ کے ابباس سر تن سے جدائی کر گرزے آہنی لائے جائے میرے حزیزو آپ نے سن لیا میں نے پڑھ دیا بس اس فقرے کو سمجھ لیجی جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں گرزے آہنی لائے جائے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے میں بھی سوچتا تھا جب تک میں نے پڑھا تھا گرزے آہنی کا لفظ جب تک میں نے گرزے آہنی دیکھا نہیں تھا اس وقت تک مجھے ان مظاہب کا اندازہ نہیں ہوا تھا لیکن جب میں ادھے پور کے میوزیم گھر میں گیا میں نے ایک اسلحہ رکھا دیکھا جس پہ لکھا تھا گرزے آہنی میں نے اسے غور سے دیکھا فیضی بھائی وہ ایک لوہے کا گول سا گولا تھا اس میں باریک باریک سوئیاں سکڑی ہوئی تھی باریک باریک کیلے لگی ہوئی تھی لوہے کا گول سا گولا اس میں باریک باریک کیلے لگی ہوئی تھی اور اس کو پکڑنے کے لئے کوئی بہادر سپاہی پکڑ نہیں سکتا تھا بلکہ اس میں ایک زنجیر لگی تھی جو دو تین میٹر کی ہوتی تھی اس زنجیر کو پکڑ کے اسے چلایا جاتا تھا اسے حملہ کیا جاتا تھا اللہ اکبر اب باز کے بازو کٹ چکے ہیں آنکھ میں تیر پیوست ہیں تاریخ کہتی ہے بار بار اب باز سر کو جھکا کے اپنے گھٹنوں کی طرف لے جاتے ہیں تاکہ تیر نکل جائے مگر اللہ اکبر اب باز اس مرحلے میں کامیاب نہیں ہو پاتے ازادارو آپ جانتے ہیں اگر آنکھ میں کچھ پڑ جائے تو محافظ ہاتھ ہوتے ہیں اگر کوئی چیز آنکھ کی طرف آنے والی ہو تو ہاتھ حفاظت کرتے ہیں اب باز کے دونوں بازو شہید ہو چکے ہیں اور ایک شقی نے اس گرزے آہمی کو گھمایا تیزی سے اب باز کے سر کی طرف پہگا تاریخ کہتی ہے پوری طاقت سے وہ گرزے آہنی اب باز کے سر میں پیوست ہو گیا اب جو اس نے گھٹنے سے اب جو اس نے طاقت سے کھیچا ہے اب باز کے سر سے خون کا فوارہ جاری ہوا ام البنی کلال زین پہ ڈگمگانے لگا زین سے زمین پر موں کے بل آیا میں نے آرت ناہیہ میں امام نے فرمایا جب بھی کوئی شہید گرتا تھا اپنے ہاتھوں کو ٹیک لیتا تھا مگر جب آپ پاس گرے تو موں کے بل زمین پہ گرے ادھر حسین نے کمر پکڑی آوازی علان ان کا سرزاری آنخی اے بھائیہ تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی رائے چارہ مزدود ہو گئی حسین کربلا میں پہنچے ایک بازو اٹھایا تو آگے چلے دوسرا بازو اٹھایا اب عباس کے قریب پہنچے اے میرے بھائیہ عباس کے سر کو اٹھا کے اپنی آغوش میں رکھا پوری وسیعتیں نہیں پڑھ رہی بس ایک وسیعت عباس نے کی مولا میرا جنازہ اٹھا کے خیمے تک نہ لے جائیے گا میں پوچھنا چاہوں گا مولا بہار کیوں آپ نے منع کیا کہ سکینہ سے شرم آتی ہے دوسری بات یہ ہے عرب کا قانون یہ ہے کہ غلام آقا کا جنازہ اٹھاتے ہیں کہیں تحصیب عرب بدل نہ جائے ارے کوئی شہزادہ کسی غلام کا لاشا نہ اٹھائے علی اکبر نے عباس کا علم لیا جیسے ہی علم خیمے میں پہنچا سکینہ علم سے لپڑ گئی اے چائے بھئی علی اکبر میرا علم دار کہا ہے علم تو آیا علم دار